اسلام علیکم ڈیر سوڈینٹس میں نے اپنا نیو ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا اس لیکچر میں ہم نے اپنا جو فرسٹ ایکویشن اف موشن تھی اس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے سیکنگ ایکویشن اف موشن سٹوڈینٹس اس براف کو دیکھیں تو ایک باڈی ہے وہ اے ٹو بی موو کر رہی ہے وید یونی فرم ایکسلیشن ایکوال چینڈین ویلاسٹی ان ایکوال انٹرول آفٹ ہے ٹھیک ہے باڈی موو کر رہی ہے تو سٹوڈینٹس کچھ جو ٹرمز ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہیں اس باڈی کے ساتھ کون کون سی ٹرم ہے وہ ایک ہے انیشل ویلاسٹی جہاں سے باڈی موو ہونا سٹارٹ ہوئی ایک فائنل ویلاسٹی جہاں تک وہ فائنل ویلاسٹی پہنچی اس باڈی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ کتنے ٹائم میں وہ فائنل ویلاسٹی تک جا پہنچی اس کے بعد دسٹینس ہے اور لانسٹ پہ ہے ایکسلیشن ٹھیک ہے یہ اس گراف میں بیان کیا گیا ہے لانسٹ لیکچن میں سورز ہم نے اس گراف کے ریلیٹی اپنا لئے ایکسلیشن ہے اس لائن کی جو سلوپ ہے اس کو ہم نے ایکسلیشن کہا وہ اس کو ہم نے فائنل کیا لانسٹ لیکچن کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے آپ دیکھ لیے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک باری وہ اے ٹو بی موو کری ہے وید یونی فارم ایکسلیشن ہم نے اس کا ڈسٹینس فائنل کرنا ہے سیکنڈ ایکویشن موشن میں ہم نے اس کا ڈسٹینس فائنل کرنا ہے ڈسٹینس ہم کیسے فائنل کریں گے throughout a graph ہم دیکھیں گے کہ اس لائن اس سلوپ یا اس پاس پہ جس پہ باری موو کری ہے اے ٹو بی اس کے انڈر کتنا ایریا ہے ہم نے ڈسٹینس بتانا ہے نہیں ڈسٹینس فائنل کرنا ہے تو ڈسٹینس شو کرنے کے لیے ہمیں اس لائن کے انڈر جو بھی ایریا ہوگا اس کو فائنل کرنا ہے وہی ہمارا ٹوٹل ڈسٹینس ہوگا ٹھیک ہے تو ایریا کیا ہے او اے بی ڈی یہ ہمارے پاس ایریا ہے جو کہ انڈر ہے اس لائن کے ٹھیک ہے اس سلوپ کے لائن اے بی کے جہاں پہ باری موو کرے تھی یونیورم ایکسیلیشن سے اوکے تو اس یہاں پہ دیکھا ہے تو ایک ایریا یہ ہے اور ایک ایریا یہ ہے ہم ٹوٹل ایریا کا جو ڈسٹینس ہے وہ فائن نہیں کرسکتے ٹھیک ہے ایک ایریا ٹرائنگولر ہے یہ ٹرائنگولر ہے اور یہ ٹرائنگولر ہے ہم دونوں کا ایریا فائن نہیں کرسکتے ہم کیا کرسکتے ہیں ہم ان دونوں کو سپریٹ کر کے ان کا ایریا فائن کر کے پھر اگر ہم ایڈ اپ کریں ان کو سامپ کریں تو پھر جا کہ ہمیں اس کا ڈسٹینس فائن ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں ان سپیر ٹائم گراف سپیر ٹائم گراف میں تو ٹوٹل ڈسٹینس ایس جو ٹوٹل ڈسٹینس ایس او اے بی ڈی کو ہم نے ایس ٹوٹل ڈسٹینس لکھا ہوا ہے ٹرائنگولر بائے دا باڈی اس ایکوئر ٹوٹل ایریا او اے بی ڈی اندر دا گراف ٹھیک ہے تو سٹوڈینس ہمارے پاس یہ گراف ہے اس لائنگ کے اندر جو ایریا ہے وہ ہے او اے بی ڈی ٹھیک ہے اب ہم بات کہتے ہیں ہم ٹوٹل ڈسٹینس کی ٹوٹل ڈسٹینس میں نے آگے بات کی کہ سارا ڈسٹینس ہم ایک ٹائم پہ نہیں نکال سکتے ہیں ہم سیپریٹ کر کے نکال سکتے ہیں سو ٹوٹل ڈسٹینس ایس ایکوئر ٹو ایری آف ٹینگول او اے سیڈی ایری آف ٹینگول این دونوں کا ایری آف ٹینڈ کریں گے اور پھر اس کو ایڈ اپ کریں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ڈسٹینس ہے پھر ہم ڈسٹینس کو نکال لیں گے امید کرتا ہوں کہ ابھی تک میں نے جو بھی آپ کو بتایا اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم فردر کیا کریں گے اس کا جو ایری آف ٹینگول کا یہ فائنڈ کریں گے ریکٹینگول کون سی ہے او اے سی ڈی یہ ہمارے پاس ایک ٹینگول ہے ایری آف ٹینگول کیا ہے او اے سی دی یہ ہمارے پاس ایری آف ٹینگول مطلب یہ ایری آف ٹینگول بان رہی ہے سٹینس you know that کہ ہم جب بھی ریکٹینگول کا ایری آف ٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں ریکوائر ہونی چاہیے ایک اس کی ورد اور ایک اس کی لیند ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ریکٹینگول درا کی ٹھیک ہے یہ اس کی لیند ہے اور یہ اس کی ورد ہے تو اگر ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہم اس کا ایری آف ٹینگول کر سکتے ہیں کیسے ٹینڈ کر سکتے ہیں یہ لیند کراس ویڈ ٹھیک ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم ایری آف ٹینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بازیں ریکٹینگل پہ اس کا ایری آف ٹینڈ کر سکتے ہیں کیا بنے گا او اے اس کی ورد او ڈ اس کی لیند اگر آپ ان دونوں کو ملٹی ٹائک کریں گے تو ہمیں یہ وارا ایری آف ٹینڈ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں او اے کراس او ڈ ٹھیک ہے اب ہم او اے کی بات کرتے ہیں او اے کس کے ایکول ہے سنواند یہ ایکول ہے اینیشئل ملاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں او اے اس ایکول ٹو وی آئی کراس او ڈ اس کیسے ایکول ہے او ڈ ایکول ہے ٹائم کے یہ ٹائم ایکسز اون ایکسس ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کے ایکول ہے ٹ کے او ڈ کس کے ایکول ہوگا ٹ پہ جو ہمارے پاس ایری آف ریکٹینگل بھی بنے گا وہ بنے گا وی آئی نیشہ گلاسٹی کراسٹی this is called area of rectangle ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں area of triangle کی یہ triangle ہے a b c triangle a b c یہ ہمارے پاس triangle ہے student آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم triangle کا area find کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہوتا ہے یہ میں نے ایک triangle ڈراتی یہ اس کی length ہے یہ اس کی weight ہے اس کی جو formula ہستہ یہ ہوگا half length cross weight ٹھیک ہے half یہاں پہ total تھا یہاں پہ half so 1 over 2 ہم area of triangle find کر رہے ہیں 1 over 2 is equal to b c cross a c ٹھیک ہے یہاں پھر a c cross b c ہم لیکھ سکتے ہیں a c cross b c ٹھیک ہے تو ہم a c اور b c کی value find کرتے ہیں throughout the graph کی graph میں اس کی value کیا ہے دیکھا جائے تو a c kis کے equal ہے student a c equal od کیونکہ یہ parallel ہے یہ same path ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو od kis کے equal تھا یہاں پہ دیکھیں od کو ہم نے t لکھا ہوا تھا time کیونکہ od time axis ہے ٹھیک ہے ہم a c کی جگہ od دیکھیں a c کی جگہ od لکھ لیتے ہیں اور od کی جگہ ہم time لیتے ہیں so a c time ہم نے لکھ لیا تو ہمارے پاس اب آئے گا b c student last lecture میں ہم نے دیکھا ہم نے اسی graph میں اپنا acceleration ہے وہ find تھی throughout slope slope کی مدد سے تو slope کیا تھی ہمارے پاس slope is equal to acceleration اور acceleration کس کے equal تھا acceleration equal تھا bc over ac کے last lecture اگر کسی نے نہیں دیکھا تو دیکھ لے کہ ہم نے یہ slope نکالی تھی slope ہم نے کیا لکھا تھا کہ perpendicular over base perpendicular اور base ہم لکھا تھا so ac کی جگہ ہم t لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ac کی جگہ ہم t لکھ دیتے ہیں تو پھر t ادھر جا کے a t بن جائے گا اور 7 bc ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے bc کی value فائن کر دی جو کہ ہم put کر نی ہے یہ اں پہ ہم a t کی value put کر دی ٹھیک ہے اب ہم اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا a t square ٹھیک ہے one number two a t square ایک ہمارے پاس area یہ نکلا rectangle اور یہ ہمارے پاس triangle کا area نکلا ہم نے کیا کہ start way کہ total distance ہے وہ کس equal ہے وہ equal ہے area of rectangle plus area triangle ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اب ہم total distance دیکھ نا ہے total distance s is equal to triangle plus rectangle ڈ نہیں لکھا آب کو پتا ہوں area of triangle plus area of rectangle so area of triangle ہمارے پاس کیا ہے of object ہے وہ uniform acceleration سے move کر رہا ہے اس کا اگر distance نکال تھا تو ہمیں پہلے اس area کو find کرنا تھا جو کہ line یا جو line ہے اس کے ender ہے ہم نے area کیسے find کیا یہ rectangle find کی rectangle area ایسے find کیا اور triangle کو ہم نے ایسے find کیا اس کے بعد اس کو ہم نے sum up کیا ہم نے بتایا کہ یہ جو اس کا sum up ہوگا وہ total distance ہوگا یہ ہم نے total distance find کرنا تھا اللہ حافظ stay blessed